دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے داند کو ہائیڈرولک پریس میں رکھتے تو کیا ہوگا اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم آلو کی مدد سے بجلی کو بھی پیدا کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یوٹیوب پہ ہی کیا جانے والے دس امیزنگ ایکسپیرمنٹس کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو دوستو اگر تیز رفتار گن سے نکلنے والی گولی کو کلہاری پہ مارا جائے تو کیا ہوگا کیا کلہاری ٹوٹ جائے گی یا پھر گولی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی اس ایکسپیرمنٹ کو پرفرم کیا ہے The Slow Mo Guys یوٹیوب چینل والوں نے اس ایکسپیرمنٹ میں ایک پسٹول کو فکس کر دیا جاتا ہے تاکہ پسٹل گولی چلتے وقت موو نہ کرے اور نشانہ خراب نہ ہو پھر جب گولی چلائی جاتی ہے تو گولی سیدھا جا کے کلہارے کے بلیٹ پہ ٹچ ہوتی ہے گولی کے ٹچ ہوتے ہی گولی دو ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتی ہے دوستو اصل میں گولی اتنی زیادہ تیز رفتار سے کلہاری کی بلیٹ پہ ٹچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے گولی کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں یہ ایکسپیرمنٹ سچ میں کافی انٹرسٹنگ تھا دوستو ویکیوم مشین کو صفائی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ویکیوم کلینر مٹی کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کو بھی اپنے اندر کھینچ لیتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے فیمس یوٹیوبر مسٹر انڈین ہیکر نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے ویکیوم سے ایک ایسا ایکسپیرمنٹ کیا تھا جو شاید آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو انہوں نے اپنے ایک دوست کو ٹیبل پہ کھڑا کر کے پولی تھی ان کو اس کے اوپر اچھے سے لپیٹ دیا پھر ویکیوم کو اون کر کے ساری ہوا باہر نکال لی ریزلٹ جان کر آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ بعد میں ٹیبل کو نیچے سے ہٹا دیا گیا تھا لیکن پھر بھی ان کا ٹیم ممبر دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا جیسے اسے کسی نے الفی کے ساتھ چپکا دیا ہو یہ کافی امیزنگ تھا دوستو کہ آپ نے کبھی کوئی ایسی ریت دیکھی ہے جو پانی میں ڈالنے کے بعد بھی گیلی نہیں ہوتی اس کلپ میں جو آپ ایکسپیرمنٹ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک یوٹیوبر ریت کو پانی سے بھرے گلاس میں ڈالتا ہے لیکن ریت کہیں سے بھی گیلی نہیں ہوتی اور نہ ہی اپنا سٹرکچرل بدلتی ہے بلکہ پانی کے گلاس سے باہر آنے کے بعد پہلے جیسی ہو جاتی ہے دوستو جب ریت کے اندر سیلیکون ڈائیک سائٹ اور ڈرائے میتھین کو ڈالا جاتا ہے تو ریت پانی میں جانے کے بعد بھی گیلی نہیں ہوتی اور بلکل سوکی رہتی ہے دوستو آپ کو یہ والا ایکسپیرمنٹ کیسے لگا کمیونٹس میں ضرور بتائیے گا نمبر سیمن نوکیا تین تیس دس ورسز بولٹ دوستو نوکیا تین تیس دس کی سٹرونگنس کے بارے میں تو آپ ضرور جانتے ہی ہوں گے اگر نوکیا تین تیس دس کو دنیا کا سب سے سٹرونگ فون کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا بہت سارے یوٹیوبرز نے نوکیا تین تیس دس پہ ایکسپیرمنٹس بھی کیے ہیں یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس نے نوکیا تین تیس دس کو ایک بورٹ پہ چپکا دیا اور دور جا کے پسٹل سے اس پہ فائر کر کے اس کی سٹرونگنس کے بارے میں جاننے لگا آپ جان کر ہیران ہو جائیں گے کہ جب بلٹ اس فون کی سکرین سے ٹچ ہوئی تو بلٹ کے ٹکڑے ہو گئے اور موبائل کی سکرین پہ ہلکا سا نشان آیا پھر نوکیا تین تیس دس پہ رنگ ٹون کو چلا کے اسے لعوہ کے اندر ڈال دیا گیا آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ کافی دیر تک فون کی رنگ ٹون چلتی رہی تھی اور نوکیا تین تیس دس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور آخر کار فون لعوہ کی وجہ سے بہت زیادہ گرم ہو گیا اور بلاسٹ ہو گیا جو بھی ہو یہ فون سچ میں کافی سٹرونگ ہے نمبر سیکس موبائل ورسیز لیزر دوستو لیزر ٹکنالوجی کو یوز کر کے ہم کسی بھی میٹل کے اوپر پرنٹنگ کر سکتے ہیں اور کسی بھی ہارڈ چیز کو کارڈ بھی سکتے ہیں لیکن کیا ہوگا اگر ہم موبائل فون کے اوپر لیزر کا استعمال کریں کیا موبائل فون جل کر راکھ ہو جائے گا اس اکسپیرمنٹ کو پرفوم کرنے کے لیے ایک شخص نے ایک موبائل فون کو ایک جگہ فکس کر دیا اور پھر موبائل فون کے اوپر لیزر لائٹ لگانا شروع کر دی آپ جان کر ہیران ہو جائیں گے کہ لیزر کے موبائل کو ٹچ ہوتے ہی موبائل فون دو ٹکڑوں میں درمیان میں سے ٹوٹ کر الگ ہو گیا تھا اور موبائل میں سے دھواں بھی نکلنے لگ گیا تھا اس اکسپیرمنٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کو لیزر لائٹ کی پاور کا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا دوستو ہیمر کتنا مضبوط ٹول ہے اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے ہیمر کو ڈیلی لائف میں کام کے دوران کل وغیرہ کو ٹھوکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم ہیمر کو ہیڈرولک پریس مشین کے اندر رکھ دیں تو ہیمر کا کیا حال ہوگا یاد رہے ہیڈرولک پریس ایک ایسی مشین ہے جو مضبوط سے مضبوط چیزوں کا بھی کچومر بنا دیتی ہے اس اکسپیرمنٹ کو پرفوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک نیو ہیمر کو ہیڈرولک پریس مشین کے اندر رکھ کر مشین کو اون کیا جاتا ہے نیو ہیمر تو دیکھتے ہی دیکھتے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ایک پرانے دور کے ہیمر کو ہیڈرولک پریس کے اندر رکھ کر اس کے اوپر ویٹ لگایا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ پرانے ہیمر کو کچھ بھی نہیں ہوتا یعنی کہ پرانے وقتوں میں بنائی جانے والی چیزیں آج کے دور کی چیزوں سے کافی زیادہ مضبوط بنائی جاتی تھی نمبر فور ہنڈرڈ چارجرز دوستو آپ کے دماغ میں بھی ایک بات تو آتی ہوگی کہ اگر ایک چارجر ایک وقت میں ایک موبائل کو ایک گھنٹے میں چارج کرتا ہے تو کیا ہوگا اگر ہم دو چارجر کو ایک ساتھ ایک ہی موبائل پر لگا دیں کیا ایسا کرنے سے موبائل جدی چارج ہونے لگ جائے گا یا نہیں اس ایکسپیرمنٹ کو پرفرم کرنے کے لیے ایک شخص نے ہنڈرڈ آئی فون چارجرز لیے اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر کے سب چارجرز کو ایک پین کے ساتھ جوڑ دیا پھر اس شخص نے اس پین میں اپنے موبائل کو چارج پر لگا دیا پہلی نظر میں تو دیکھنے پر ایسا لگتا تھا کہ جیسے موبائل فون ابھی بلاسٹ ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کیا آپ جانتے ہیں کہ موبائل فون بلکل بھی فارس چارج نہیں ہوا بلکہ جو موبائل سمپل چارجر پر کنیکٹ تھا اس کی سپیڈ اور ہنڈر چارجر والے موبائل کی چارجنگ سپیڈ میں صرف پانچ پرسنٹ بینٹری کا فرق تھا یعنی کہ ہنڈر چارجرز لگا کے بھی موبائل صرف پانچ پرسنٹ ہی نورمل چارجر سے زیادہ چارج ہوا تھا نمبر تھری ہائیڈرولک پریس وزس ٹیت دوستو دانتوں کی قدر کے بارے میں تو وہی لوگ جانتے ہیں جن کے دانت نہیں ہوتے دانت ایک ایسی چیز ہے جو اگر نہ ہو تو ہماری زنگی سے آدھا مزہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے دانت کتنے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں دانتوں کی مضبوطی دیکھنے کے لیے انسانوں کے ایک دانت کو ہائیڈرولک پریس کے نیچے رکھ کر اس پر ویٹ لگایا گیا انسانوں کا دانت اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے آپ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے انسانی دانت 664 کلو وزن برداشت کرنے کے بعد ٹوٹنا شروع ہوا تھا پھر اس شخص نے شار کے دانت کو ہائیڈرولک پریس میں رکھ کر چیک کیا شار کا دانت صرف 20 کلو تک کا وزن ہی برداشت کر سکا تھا اور پھر ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا نمبر دو بالپین کپیسٹی دوستو ہم اپنی زنگی میں بالپین سے ہزاروں نووز لکھتے ہیں اتنا زیادہ لکھنے پر بھی ہماری بالپین کی انٹ اتنا جلدی ختم نہیں ہوتی کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک بالپین سے کتنا زیادہ لکھ سکتے ہیں بالپین کی رینج کپیسٹی کو میئر کرنے کے لیے ایک شخص نے نیو بالپین لی اور پھر اس بالپین سے پیپر کے اوپر لائنز لگانا شروع کر دیں لائنز لگاتے لگاتے آخر کار بالپین کے انک ختم ہو گئی پھر اس شخص نے لائنز کو میئر کیا اور بتایا کہ اس نے اپنی بالپین سے ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ کی لائنز لگائی ہیں یعنی کہ ایک بالپین اتنا زیادہ لکھتی ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبی لائن کھینچیں تو بالپین ایزیلی اتنی لمبی لائن کھینچ سکتی ہے یہ کافی انوکھا ایکسپیرمنٹ تھا نمبر ون پوٹیٹو انرجی دوستو ویسے تو الیکٹریسٹی پیدا کرنے کیلئے کافی طریقے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم آلووں کے مدد سے بھی بجلی پیدا کر سکتے ہیں اس ایکسپیرمنٹ کو پرفوم کیا ہے کچھ دوستوں نے مل کر انہوں نے کافی سارے آلووں کو لے کے زمین پہ رکھ دیا اور پھر ان آلووں میں وائرز کو لگا کر ان آلووں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیا پھر جب انہوں نے آلووں سے نکلنے والی وائر کو بلب کے ساتھ کنیکٹ کیا تو بلب اون ہو گیا ان لوگوں کے مطابق ان آلووں سے اتنی زیادہ انرجی پیدا ہو رہی ہے کہ یہ بلب ان آلووں کی مدد سے دین دین تک چل سکتا ہے یہ کافی انٹرسٹنگ ایکسپیرمنٹ تھا دوستو کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ادریس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت